موسیقی 1914 میں شہر پور میں پیدا ہونے والے مریجر تفائل محمد نے 1943 میں پنجاب ریجبنٹ میں کمیشن حاضر کیا اپنی بیٹالین کے علاوہ شہری مسلح فورسز میں مختلف کمانڈ اور تدریسی تقریروں پر مشتمل ایک امتیازی کیریئر کے بعد انہیں 1957 میں کمپنی کمانڈر کی آسیت سے مشرقی پاکستان رائفلز میں تائنات کر دیا گیا اگست 1950 کی تدہ میں انہیں چند بھارتی دستوں کا صفایہ کرنے کامیشن سنپا گیا جو کہ لکشمی پور میں مورشہ بند تھے انہوں نے رات کے وقت بے خطا مارچ مکمل گیا اور پہنچ اگست کو بھارتی چوکی کو گہرے میں لے لیا اپنے ساتھیوں کی قیادت کرتے ہوئے دشمن نے 15 اگست کے فاصل پر پہنچ کر انہوں نے اکب سے حملہ آور پارٹی کی قیادت کی جب بھارتیوں نے مشین گن سے فائر شروع کیے تو میجر تفائل اس کا نشانہ بننے والے پہلے سپائی تھے پتہ آشا خون بینے کی حالت میں انہوں نے ایک گرنیڈ پھینک کر دشمن کی مشین گن کو ہاموش کر دیا ان کی زنگی کا چراہ رفتہ رفتہ دھیمہ پڑ رہا تھا مگر انہوں نے آپریشن کی دائیات دینا جاری رکھا جب دشمن کی دوسری مشین گن نے فائرنگ شروع کی تو میجر تفائل کے سیکنڈ انکمان اس کا نشانہ بن گئے میجر تفائل نے ایک نہایت پختہ نشانے کے ہامنے گرنیڈ کے ذریعے اس گن کو بھی تباہ کر دیا دو بہ دو ہاتھ ہپائی کے دوران میجر تفائل نے دیکھا کہ بھارتی چوکی کا کمانڈر خاموشی سے ان کے ایک جوان پر حملہ آور ہونے والا تھا باوجود شدید زخمی ہونے کے میجر تفرینگتے ہوئے دشمن کمانڈر کے پاس پہ پہنچ گئے اور اپنی ایک ٹانگ پھیلا دی جیسے ہوئی دشمن ٹھوکر کھا کر گرا میجر تفائل نے اپنے سٹیل پھیلمٹ سے اس کے چہرے پر ضربیں لگا کر جوان کو بچا لی میجر تفائل نے اپنے دستے کی قیادت جاری رکھی یہاں تک کہ بھارتی اپنے پیسے چار لاشے اور تین قیدی چھوڑ پر فرار ہو گئے میجر تفائل اس دن اپنے زخموں کی تابنا لاکر شہید ہو گئے اور انہیں پاکستان کا عالی ترین فوجی عزاز نشانہ حیدر عطا کیا گیا یہ تھی میجر تفائل کی قانی جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنے جان کر نظرانہ پیش ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کھینٹی کے نشان کو دوا دیں اللہ حافظ